یہ ماشاءاللہ سی ایٹی ایس کا ٹریکٹر ہے امجد وزیر صاحب ہے وہ ٹریکٹر پہ بیٹھنے لگے ہیں اور یہ ٹریکٹر آپ اس کا پینٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا بلو کلر کا پینٹس ہے اور یہ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مونوکرام لگے ہوئے اور یہ بلیک پینٹ اس کا اندر سے اس میں پارس جو ہے وہ موسٹلی جو پارس ہیں وہ ایمپورٹیڈ ہیں کیونکہ جو نئی کمپنیاں برانڈ آتے ہیں تو وہ ابھی اس میں ایمپورٹیڈ پارس ڈالے ہیں جبکہ لوکل جو ٹریکٹر منوفیکچر ہیں انہیں کمپنیاں باؤنڈ ہوتی ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد یہ اتنے پرسنٹ پارس اس میں ایمپورٹیڈ لوکل ڈالنے ہی ڈالنے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ سے نائنٹی پرسنٹ سے پلس جو پارس ہیں وہ اس میں ایمپورٹیڈ ہیں اور موسٹلی پارس جو ہے وہ ایٹی ایس کے اور یہ فرنٹ پہ اس کا لوگو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایٹی ایس کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے نیچے پاور ویجن کا بھی لوگو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ سائٹ سے میں بھی میں آپ کو ٹریکٹر کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس میں جو فلٹرز لگے ہیں فلٹرز جو لگے ہیں وہ بھی ایٹی ایس کے لگے ہوئے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ فلٹرز تک جو ہے نا وہ ایٹی ایس کے لگے ہوئے ہیں آئل فلٹر اور اس کا بلیک پینٹ اتنا پراپر پینٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ چند ہفتوں کے بعد پینٹ پہ جو ہے زنگ کی پوزیشن لگ جائے ہیں اور یہ دیکھیں سٹیرنگ بکسے کو بھی الہدہ سے پینٹ کیا گیا ہے وہ وائٹ کلر سلور کلر میں ہیں جبکہ یہ دیکھیں ٹیمنگ پلیٹیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا دوسری پوزیشن ابھی آپ کو میں اس کی ہارٹ ویئر اور دوسری چیزیں بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں اندر سے جو ٹیپٹ کبر ہے وہ بھی سلور کا ہے اور ساری چیزیں بڑی اچھی لکیں ہیں اور پینٹ کی کوالٹی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کہ آپ شیلڈ کے پینٹ کی کوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں شیلڈ کے پینٹ کی کوالٹی کیا ہے اور اس میں جو پائپ سے استعمال کیے گئے ہیں وہ کبھی اس طرح کے پائپ جو انگلینڈ سے ٹیکٹر آتے تھے ان کی کوالٹی ہوتی تھی جہاں کوئی آج سے بیس سال پہلے جو ٹیکٹر منوفیکچر پاکستان میں کرتے تھے اس طرح کے پائپ لگائے جاتے تھے جبکہ اب جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ ایسی کوالٹی نہیں ہے ماشاءاللہ سے یہ مجھے تو کوالٹی اس کی بہت اچھی لگی ہے باقی آپ تمام لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر کمنٹس کریں کہ آپ کیسا آپ اس کو لائک کر رہے ہیں آپ کو کیسا یہ پسند آ رہا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے ابھی اس کی سیٹ بھی آپ کو دکھائیں گے اس سیٹ سے بھی اس کو آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس کا انلیٹ منیفول دیکھیں اور ان پائپوں کو دیکھیں یہ پائپ لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ سلف کا کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیمنگ پلیٹ کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور ہبوں کا جو ہے وہ اندر سے علیدہ سے ہے یہ دیکھیں ہبے ہیں اور کلر وہ علیدہ ہے اس کے علاوہ اس کی بیک سائیڈ بھی آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ جو ایکسل ہے ایکسل ہے ریل ایکسل ہے یہ بھی دیکھیں یہ بھی ایٹی ایس کا ایٹی ایس انگلینڈ کا یہ بھی لوکل ایکسل نہیں لگا ہوا اور یہ ٹائر اس میں جرنل کے ہی یوزو میں ہیں جرنل کے ٹائر کے ساتھ ہے یہ پینثر کے ٹائر کے ساتھ نہیں ہے اور اب بیک سائٹ سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں بیک سائٹ سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں جہاں پہ پاور بین کا لوگو لگا ہے اور سنٹر ہاؤزنگ کی آپ کاسٹنگ دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ مرگاڑوں کی پینٹ کی قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ باقی بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ بیک لائٹ اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے ہے لیکن نہیں اس میں میرے حساب کے مطابق بہت اچھی کوالٹی ہے اور یہ جتنا بھی آپ کو پسند آیا بھی اس کا ڈیش بورڈ کے میٹر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ڈیش بورڈ کے میٹر اس میں کس طرح کے لگے ہیں یہ دیکھیں ڈیش بورڈ کے میٹر یہ ڈیش بورڈ کا جو میٹر ہے یہ بھی ای ٹی ایس کا لگا ہے اور یہ آپ کو دوسری چیزیں بھی میں ابھی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ جو تیمپریچر گیج ہے یہ بھی ای ٹی ایس کی ہے اور جبکہ یہ بیٹری والی گیج یہ بھی ای ٹی ایس کی ہے اور ما شاء اللہ سے یہ لوگ دیکھیں اور دیکھیں یہ کتری دنیا اس کو ٹیکٹر کو دیکھنے کے لیے آئی ہے اور یہ ای ٹی ایس کا شو ابھی بھی چل رہا ہے باقی چیزوں کا بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنے لوگ ابھی ہم اس کے بعد حال میں بھی جائیں گے اور بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی دوسری چیزیں بھی آپ کو پاور ویژن کی دوسری ساری چیزیں بھی دیکھیں گے اور یہ انجنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سلنڈر انجن ہے جس میں المونیم کا سیمپ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ چار سلنڈر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چار سلنڈر ہے یہ بھی پاور ویژن کا ہے یہ دیکھیں جی یہ کرینک شافٹ پڑی ہوئی ہیں اور کرینک شافٹ بھی پڑی ہیں اس میں نائٹریڈڈ بھی کرینک شافٹ ہے اور دوسری کرینک شافٹیں بھی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بلاک ہے پھر اس کے آگے ہمارے پسٹنز کی رینج ہے یہ سارے جو پروڈکٹس ہیں یہ ساری ایٹی ایس کی پروڈکٹس ہیں کوئی چند ایک پروڈکٹس نہیں ہیں یہ لائنر کے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک ایک لائنر کے اوپر لگے ہوئے جو مارک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایس انگلینڈ کے اس کے بعد یہ گیسکیٹس ہیں اس کے بعد مین بگن کی رینج ہے پھر اس کے بعد وال کی ہے اور وال اس کے جو ہوتے ہیں وہ سپائرل فینش ہوتے ہیں سپائرل فینش اس جگہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپائرل فینش وال والوں کی یہ جگہ فینش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ڈنڈی بھی اس کی کروم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ پریشر پلیٹ کے اسے ہیں اس کے بعد یہ گیر پارٹس آ جاتا ہے اور گیر پارٹس کے بعد یہ کیریئر یونٹ اور ڈیفنشل کے پارٹس آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کلچ پلیٹ ہے کلچ پلیٹس ہے اس میں یہ ایک پوری پلیٹ بھی یہ پڑی ہوئی ہے اور یہ ٹکڑیوں والی بھی پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ٹربوز ہے اور ہڈرالیک پمپ ہے ایکسل ہے ہیڈ ہے اس کے علاوہ دوسری سائٹ پہ بھی ہے دوسری سائٹ پہ بھی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ دوسری سائٹ دیکھیں یہ فور بائی فور کا کرونویل پینین ہے کونسا والا یہ گیر کا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فور بائی فور کا یہ پینین ہے یہ گیر کا بھی اور یہ سارے فور بائی فور کے یہ پارٹس ہیں یہ چیزیں بھی اسی کی ہیں اور اس کے علاوہ اس سائٹ میں ہمارے پاس یہ شاپٹ جو ہے یہ شاپٹ کس کی ہے یہ بھی فور بائی فور کی ہے اور فورجنگ والی ہے نا ہاں فورجنگ والی بھی ہے اور اس کی کوالٹی آپ دیکھیں کہ اس کو الٹا کریں درست یہ یہ دیکھیں یہ کیم شارٹ جو ہے یہ ہاں جی یہ جو اس کے یہ پوائنٹ سے یہ انڈکشن آرڈ ہیں اور یہ فورجنگ دیا اور یہ کنیکٹنگ راڈ بھی دیکھیں یہ فورجنگ کا ہے اکثر کمپنیاں جو اب وہ کاس ایسی آئرن کا لگا رہی ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتا اس کی وجہ سے آپ کا بلاگ بھی بلاسٹ ہو جاتا اور پورا کا گورا انجن ختم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پسٹنز ہیں اور کنیکٹنگ راڈ بھوشیں ہیں اور یہ کرینک شافٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ فیٹ کے پارس ہیں اللہ حافظ کریں